آپ کا ہفتہ بائیس اگز سے اٹھائیس اگز تک کیسے گزرے گا آپ مشکلات کا مقابلہ ڈٹ کر کر رہے ہیں مہازارائی ٹکرہ رہتا ہے ایسی صورتحال میں تو توت اقرار کا بھی خطرہ ہے لیکن آپ اپنے معاملات کو حل کریں گے اور معاملات کو حل کر کے آپ لتفندوز ہو رہے ہیں آپ کا ہفتہ بائیس اگز سے اٹھائیس اگز تک کیسے گزرے گا آپ مشکلات کا مقابلہ ڈٹ کر کر رہے ہیں معذرائی تکراؤ رہتا ہے ایسی صورتحال میں تو تو تکرار کا بھی خطرہ ہے لیکن آپ اپنے معاملات کو حل کریں گے اور معاملات کو حل کر کے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے آجائیں جی اب پھر بائیس اگست سے اٹھائیس اگست تک ہفتہ کیسا گزرے گا اور اس کا آغاز کرتے ہیں ایریز سے جناب آپ بجیوں کی طرف آگئے ہیں جی آپ نے باتیں ایسی کی ہیں میں نے کہا برہنے ہی دیں برہنے ہی دیں برجوں کی طرف چلتے ہیں ایریز بیان فرمائیے آپ خود کہتے ہیں اور میں نے پرگرام کرنے سے پہلے آپ سے نہیں کہا کہ میں ایسے ایسے کہہ سکتا ہوں آپ نے کیا کہا مجھے میں نے کہا آپ کو اجازت ہے پلینٹس بتا رہے ہیں آپ جو اپنے علم کی نظر سے جو دیکھتے ہیں آپ وہ کہیں بلا خوف و خطر کہیں تو بھی یہ ہماری بات نہیں ہے یہ ایک علم ہے وہ اس کے جو فائنڈنگز ہیں آپ کہیں دو لس میں اٹ کروں گا یہ انسانی علم حموم کا نام غلط ہو اللہ میں معاف کرے لیکن جو خود پلینٹس کے روز سے سامنے آ رہا ہے سر آگے چاہل کر کوئی جنگ آ رہی ہے اور جنگ آئے گی تو بڑی جنگ آئے گی ایسا نو کہ دس وار اس ٹو انٹی وار فریور اللہ رحم کرے خدا رحم کرے اور اب آجائیے ذرا کسی نے آئن سینس اسوال کیا کہ ویٹ اپاوٹ آفر تھرڈ وار کہنا اٹ ویل اینڈ وار اٹ ویل اینڈ وار کوئی ہوگا تو لڑے گا بلکل ٹھیک ہوگیا آجائیے جی اب ایریس پر آجائیں حملی بائی سگست سے اٹھائی سگست آپ برجوں طرف بڑے جلدی یہاں رہے ہیں چاہت کیوں نہیں یہ تلخواب باتیں آپ سنتے ہیں نہیں یہ جو برج ہیں یہ بھی انہی لوگوں کیا نا جن کی زندگی کے بارے میں آپ اوورال بات کر رہے ہیں تو کیسے حالات آئیں گے تو یہ برجوں میں وہ سارے حالات آ جائیں گے نا کیا ہفتہ کیسے پہلے افراد کے طرح باتے ہیں حضور یہ جو بڑی تبدیلی کا ابھی باتوں باتوں میں بڑا ذکر ہوا ہے آپ قریبی رشداروں سے آپ کو ابھی متاعت رہنا ہوگا آپ کے بہت زیادہ چھوٹے سفر آ رہے ہیں اگلے چھ سات مہینوں میں قریبی رشداروں سے جگڑے آ سکتے ہیں تو آپ کی سٹائل میں چینج آنے والی ہے فلحال یہ جو ہفتہ جاریہ ہے اس میں آپ کی طمعنائی بھرپور آپ اس بھرپور طمعنائی سے سارے مسائل حل کر رہے ہیں آپ مسائل سے نپٹ لیں گے اور رومانوی طور پر بھی آپ بڑے سب جہتے کے موڈ میں ہیں تو یہ جو مریک کی صورتحال ہے اگلے سات مہینوں میں میں نے واضح کر دی ہے کہ آپ کا اپنے قریبی رشداروں سے ان کو سمجھنا ہوگا اور جگڑے سے بچنا ہوگا سفر میں بھی احتیاط کرنی ہوگی چھوٹے سفر آپ کے بہت آرہے ہیں اگلے سات آٹھ مہینوں میں اور اپنے آپ پر بھی کنٹرول کرنا ہوگا ٹھیک اے یہ ہفتہ ماشاءاللہ اللہ افسران سے تلقات ٹھیک ہیں ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ ٹھیک ہیں ویسے جاب کے معاملات ٹھیک ہیں آپ میں بھرپور طمعنی موجود ہیں اب ہر کام نپٹاتے نظر آتے ہیں گوڈ ہم میں آتا ہوں نہیں جی یہاں پر پروفیسر ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے اور جیسے ہی ہم وقفے سے واپس آتے ہیں تو ہم اگلا برج ٹارس سوری حضرات پر گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ ہی رہیے چھوٹا سا وقفہ بلکم بیک ناظرین پلینٹس کی بات ہو رہی ہے پروفیسر گنی جاوید ہمارے ساتھ ہیں آپ کا ہفتہ بائی سگز سے اٹھائی سگز تک کیسے گزرے گا اور اب ہم چلتے ہیں ٹارس کی طرف سوری حضرات جی پروفیسر آپ ٹارس ناظرات آپ مشکلات کا مقابلہ ڈٹ کر کر رہے ہیں مشکلات ہیں مقابلہ کر رہے ہیں معذرائی ٹکر ہو رہتا ہے ایسی صورتحال میں تو تو تکرار کا بھی خطرہ ہے لیکن آپ اپنے معاملات کو حل کریں گے اور معاملات کو حل کر کے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں اس وقت آپ میں بھرپور توان آئی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھرپور توان آئی کے وجہ سے بغیر سوچے سمجھے آپ کسی منصوبہ میں ہاتھ ڈال دیں سوری حضرات اگر آپ نے منصوبہ میں ہاتھ ڈالنا ہے تو سوچ ہمیں گھر ڈالیں بھرپور توان آئی سے بچیں بھرپور توان آئی سوچ چاہتی ہے پھر آگے چلیں اگر منصوبہ آپ کو راست آتا ہے سوچ ہمیں گھر آپ چلتے ہیں تو یوں صورت اعل آپ کے حق میں جا رہی ہے بھرپور توان آئی کے وجہ سے رومانوی طور پر آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے اگر یہ ایسی گھڑ بڑے جہاں آپ اختلاف کرتے ہیں یا اپنا آپ دکھلاتے ہیں تو یہ آلات بگڑ جائیں گے آپ پچھلے مہینوں کے اگر سمجھے ہوئے ہیں کہ معاملہ چلتا رہے گا تو ایسا نہیں ہوگا اب آلات بگڑ جائیں گے اور پھر آپ کو یہ مسئلہ بن جائے گا آپ کے لئے میں ایک طور پھر آپ کو احساس دلاتا ہوں کہ بھرپور توان آئی کے مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر سوچے سمجھے آپ چلانگ مہار ڈالیں ٹھیک ہوگی آجائیں جی آگے جمعنائی جمعنائی کی طرف جوزہ آپ توانائی بڑھ رہی ہے جوزی ازرات خوداندماعتی بہت زیادہ آئی ہوئی ہے آپ ہر کام سے نپڑنے کے لئے تیار ہیں اور دوسری آپ کے ہر تجویز سے اتفاق کر رہے ہیں آپ اس صورتحال کو اپنائیں موسیقل مزازی سے کام کرتے جائیں اور آپ کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں اس ہفتے صورتحال آپ کے حق میں جا رہی ہے جہاں تک آپ کے رومانوی زندگی کے تعلق ہے آپ پچھلے ایک دو ہوتے بڑے افسٹ رہے ہیں یا آپ نے اپنے ساتھی کو پریشان کیا ہے یا اس نے آپ کو پریشان کیا ہے تو اس ہفتے آپ ڈپلیمیسز سے کام لے کر معاملات کو بہتر کریں اس رومانوی معاملات کو بھی حل کر لیں گے اور آپ کا جو پارٹنر ہے رومانوی پارٹنر وہ خوش ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنی اہلیت کارکردگی سے کام کرتے جائیں مستقل مزاجی سے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ بڑھتے جائیں گے کینسر جی سرطانی حضرات میں سرطانی حضرات کی طرف آ رہا ہوں آپ جو بھی طرح کار اختیار کی ہوئے ہیں جس طرح آپ نے معاملات کو حل کر رہے ہیں اس سے تو یہ نظر آتا ہے کہ دوسرے آپ کے قائل ہو رہے ہیں آپ کی پالیسی کے آپ کی ذاویہ نظر کی آپ کے طریقے کار کی دوسرے قائل ہو رہے ہیں اور وہ آپ کے جو بھی منصوبہ ہے اس کو غور سے سنتے ہیں اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے آپ لوگوں کی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں اور آپ بڑی خود اعتمادی سے آگے بڑھتے جائیں آپ رومانوی طور پر آپ تعاون کریں اپنے رومانوی پارٹنر سے آپ دونوں کا رویہ آنے وال وقت میں پورا اترے گا سمجھوتا کر لیں اور آپ بدستور اپنی اہلیت سے کارکردی سے پختگی سے اپنا کام کرتے جائیں دوسروں کو متصر کریں اور آگے بڑھیں کاروباری تو در کامیابی آ جائے گی لیو جی اسدی حضرات اب ہم آتے ہیں صدی اللہ علیہ وسلم آپ تنقید کو برداشت نہیں کرتے تو اگر اس ہفتے آپ پر تنقید ہوگی تو آپ تو سٹ پٹا جائیں گے آپ تو بڑے غصمہ ہو جائیں گے آپ ویسے غصم ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو بری نظر سے بچائے یہ کہہ سکتا ہے ملکہ صحیح تو آپ بچائیں اپنے آپ کو اس ہفتے آپ تنقید کو سنیں ایک اچھا دوست اچھی تنقید کرتا ہے اگر اس تنقید میں کوئی اچھا پیل ہوئے اس کو اپنا لیں اور اس خامنی کو دور کریں دور کریں مجھے غصہ کرنے کے اس کے بعد آپ میں بہت زیادہ دباؤ ہیں بہت ہے کجاؤں تنہو ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ورزش شروع کریں جہاں تک آپ کے نوانوی زندگی کے تعلق ہے وہاں میں بھی یہی صورتحال ہے آپ ہرے کوئی لائدہ کرتے جا رہے ہیں اور اور اپنے کیریئر کے حوالے سے متحرک ہیں لیکن آپ اپنے ساتھیوں سے اختلاف سے بچیں اور اپنے آپ کا ساتھیوں کے ساتھ کنٹرول ہونا چاہیے اب میں سوملہ حضرات کی طرف آتا ہوں جی ورگو جیسے آپ ورگو ورگو تو آپ میں بھی بڑی توانائی ہیں ان دونوں حضور خود اعتمادی ہے اور اس کے لئے سے آپ اپنے ذاتی پیشہ ورانہ زندگی میں بڑے کامیاب ہو رہے ہیں آپ ایک بڑے اچھے سالس ہیں اور دو سباب کے جگڑے بڑے خوبصورت طریق سے انہیں اپناتے ہیں یہ اچھی بات ہے اور جو بھی آپ کے دو سباب ہیں خوشکوار وقت نظر آتا ہے اور وہ آپ کے نکتہ نظر سے آپ نے آپ کے نکتہ نظر سے آپ کا وہ جو بھی نکتہ نظر ہے اس کو قبول کریں گے کچھ کام ایسے ہیں جو آپ نے بڑے عرصے سے نظرانداز کی ہوئے ہیں تو یہ ہفتہ کر لیں ان کاموں کو گزشتہ ہفتی کی طرح آپ کو پھر احساس دلا رہا ہے کہ ان کاموں کو ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں اور ان کو نپا ہے خواہ مخواہ اتنی عرصے سے آپ نے ان کو نظرانداز کی ہو گئے تو یوں آپ کا یہ ہفتہ گزشتہ نظر آتا ہے اور اگر دو سباب کا کوئی جگڑا ہے تو ایک اچھے سالس کے چیز سے اس کو حل کریں آئیے میزان کی طرف میزان لبرا یہ جو موجودہ صورتی حال پیدا ہو چکی ہے بہت حساس ہے اس نے آپ کو بڑا حساس کی ہو گئے اور آپ غصہ سے آپ بگولوں ہو رہے ہیں بھر صورت یہ جو غصہ سے آپ کو بچ رہا ہوگا یہ پچھلے ہفتے سے آپ پر موڑ تاری ہے آپ اس غصہ سے پازیٹیف مصفت طریقے سے نپنے کی کوشش کریں آپ اگر غصہ سے مقابلہ کریں گے دوسرے ڈیفنسیف ہو جائیں گے دوسرے مدافعت اختیار کر لیں گے اور مدافعت اختیار کرنے سے جگڑا اور بڑھ جائے گا اور بڑھ جائے گا تو آپ کوئی مصفت طریقہ سوچئے اور اس غصے کو کنٹرول کریں رومانوی زنگی میں بھی آپ بڑے غصے سے پھرے ہوئے ہیں علاکہ رومانس تو انسان کا موڑ خوشکوار کر دیتا ہے شاید آپ کو رومانس بہت زیادہ ہیں اس وقت آپ سیلیکٹیو ہو چکے ہیں یہ بڑا اہم ہے کیونکہ یہ میرے قائد اور آپ کے قائد عمران خان کا بھی یہ اسٹار ہے تو غصے پر قابل صحیح آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ان کا برج ہے میں یہ کہہ رہا ہوں جن کا یہ برج ہے وہ پرومانٹوی معلومات میں غصے سے نپٹیں گے یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے برحال وہ شروع بیشتہ ہیں بیسٹ آف لکھ اور اللہ آپ کو معاملات مشکل معاملات حل کرنے کی صلیت اطاع فرمائے اور ایک آپ ہمیشہ بتاتے ہیں لبرا سراؤنڈڈ بائی ایسے دوست جو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں وہ ابھی بھی پلینٹس لگے ہوئے ساتھ آپ بھی لگے ہوئے ہیں یعنی وہ اس دھوکے میں کوئی کم ہی نہیں آرہی اور عمران صاحب آپ عمران صاحب کا میں خصوصی طور پر خود ذکر کرنا پسند کروں گا وہ اس لیے کہ عمران صاحب یہ جو آنے والا مارچ ہے مارچ دوہزار تیس میں میسیف ڈیسپشن آ رہی ہے آپ کو زندگی میں کبھی کسی نے جتنا دھوکہ نہیں دیا جتنا کہ مارچ میں آپ کو ملے گا اگر آپ نے یہی رویہ رکھا آپ کی خود ادھمادی اللہ آپ کو اس میں اضافہ کرے آپ کی کرد کردگی میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں تو پلینٹ کے بارے میں کچھ کہنا پڑا ہے پہچانے ہیں جو لوگ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور مارچ میں بہت خطر ہے جو آنے والا مارچ ہے اور وہ آنے والا سال یا آنے والے سال سے کچھ پہلے انتخابی جو محول ہوگا ایک دربار لگ چکا ہوگا تو اس وقت تو آپ کو نہیں دھوکہ کھانا چاہیے اچھا جی پروفیسر صاحب رکھئے یہاں پہ مجھے پتہ ہے لیبرا ختم ہو گیا اب آگے ہم نے چلنا اس کو لیکن ناظرین یہاں سے ایک چھوٹے سے وقفے کا ٹائم ہے ہمارے ساتھ رہی ہیں ملکم بیک ناظرین پلینٹس کی بات اور اب باری ہے سکارپیو کی اکرب ہم اکرب کی طرف آتے ہیں سکارپیو اکربی حضرات آپ چھوٹ چھوٹی معمولی باتوں پر بہت حصہ کر رہے ہیں اور آگ بغول ہوتے جا رہے ہیں تنقید برداشت نہیں کرتے معمولی باتوں پر آپ غصہ مات جاتے ہیں اور اپنے درقات خراب کر رہے ہیں آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے اپنے آپ پر اور پھر یہ ہے میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں کہ آنے والے مہینوں میں آپ کے لئے مالی مسائل آ رہے ہیں اخراجات آ رہے ہیں آپ ذرا اپنے آپ کو سمع لیے اور بڑے کول مائنڈڈ ٹھنڈے دل سے اپنے مسائل کا حل سوچیں اور یہ جو مالی مسائل آ رہے ہیں اس میں کوئی آپ کا دوست شامل ہے اس لئے آپ کی مالی سوٹیار پر نظر رکھی ہوئی ہے رومانوی طور پر آپ اپنی جو شدت والی طبیعت ہے آپ اس سے کام لے کر اچھے خاصے رومانوی پارٹنر کا اپنے راز کر رہے ہیں آپ ذرا نربی سے بات کریں اور آپ کا پارٹنر جو ہے اس کو آپ نے الجا رکھا ہے تو یوں آپ کا یہ ہفتہ گزرتان نظر آتا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر آپ یکسوی سے کام لے اور یہ خاص خاص خام خام کے غصوں سے کام نہ لے اور اپنا کنسنٹریٹ ہو جائیں یکسوی سے کام لے تو آپ اپنے معاملات حل کر سکتے ہیں ایسے پلانر لگے ہوئے ہیں یہ غصی والے پلانر نے آپ کو خراب کیا ہوئے اب میں کوسی عزرات کے طرح ہوں سیجیٹریس سیجیٹریس آپ یہ اچھی طرح سن لیں کہ آنے والے ساتھ آٹھ مہینوں میں آپ کی عزواجی زندگی میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اب آپ کا اپنے عزواجی زندگی میں بڑے اتمنان بڑے صبر و تعمل بڑے ٹھنڈے لڑ سے کام لینا ہوگا آپ کے عزواجی زندگی ویسے ہی نازک ہیں اوپر جیئے پلانٹ آگے ہیں اب آپ کو پہلے سے زیادہ متعاد رہنا ہوگا بہت زیادہ متعاد رہنا ہوگا ورنہ آپ اپنی ذاتی زندگی میں گریلی زندگی میں پیشہ ورانہ زندگی میں مسائل پیدا کر لیں گے بہت متعاد ہو جائیں اور اخام اخا کے یہ جو کھچاؤ تو نہ ہوا ہے اسے بچنی کی کوشش کریں اگر ایسا نہ کیا یہ ٹنشن بڑے گی اور آپ کے صحت ویسے ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کو زیادہ خیار رکھنا ہوگا آپ دوسرے کان نکتہ نظر سنیں اور بہت ٹھنڈے مزائج سے کام لے کر اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں اور آپ کے مسائل حل ہو گے لیکن آپ اپنے آپ کو سنبھا لیں کیریئر کے حوالے سے اور سویت کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے ازواجی زندگی کا میں پہلے ذکر کر چکا اب آ جائیں کیپریکون جدی میں آتا ہوں جدی کی طرف کیپریکون آپ نے اپنی کارکر کی اپنی اہلیت اپنے جو بھی شخصیت اس سے دوسروں کو فیلال متصر کیا ہوئے لیکن کام کے جگہ اب آپ کو بڑی احتیاط سے کام کرنا ہوگا اگر آپ نے جلد بازی سے کام لیا تو مسائل بڑھ جائیں گے آنے والے دس تینوں میں کوئی کلیش آ رہا ہے آنے والے دس بارہ تینوں میں بھی بیرونی ملوک رکاوٹر کوئی رکاوٹر آسکتا برحال اپنے معاملات کو اچھی طرح سوچیں آپ کو بڑا چانس کوئی ملا ہو گئے اس سے فیدہ اٹھانے کی کوشش کریں کہیں پلانٹ کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ الٹول جا رہے ہیں وہ تو ہمیشہ کرتے ہیں یہ کیا پھر کون ہمیشہ یہ کرتے ہیں خطرہ یہ ہے کہ آپ جلد بازی سے کوئی کام کرنے والے ہیں فارگاٹ سے جلد بازی سے کام لیں گے بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا یہ بھی ایک محبوب قائد نواز شریف صاحب کا پلانٹ ہے برحال یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں اگر آپ ضرورت زیادہ کام کریں گے تو صحت پر اثر پڑے گا لیکن ضرورت زیادہ کام کرنے کے ضرورت کی کیا ہے آپ نارمل کام کریں آپ ذہن ہیں فتین ہیں اور آپ اپنے معاملات نفتا سکتے ہیں ایکویریس جی دلوی حضرات اب میں آتا ہوں یہ ایکویریس کے طرف بڑا نازک برج ہے بہت ایکویریس حضرات آپ کے پانچوے خانے میں ستارے آگئے ہیں اچھا اب آپ کا اپنے اولاد پر نظر رکھنی ہوگی اولاد کے بارے میں سوچنے شروع کر دیں اولاد کے معاملات کو فوراں سمجھے رابطہ کریں اور گاہے گاہے پتہ کرتے رہے اگلے ساتھ مہینے ان کے معاملات کو ان کی سرگرمیوں کو سب ان کی کوشش کریں رومانوی دورگرب آپ کے معاملات میں بڑی تیزی آ رہی ہے اچھا میں آپ سے خود یہ کہوں گا آپ تیز چلیں گرنے سے بچیں تیزی آ رہی ہے گرنے سے بچیں اور منہ آپ اپنے لئے رومانوی تو اپنے مسائل پیدا کر لیں گے آپ غص سمینا ہیں سورتحال جہے نظر آ رہی ہے کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے آپ رومانوی معاملات میں دلچسپی لے ہی نہیں رہے تو ایسا ہے ذرا سورتحال کو بہتر منائیے ایک دن پھر سورتحال کو سمجھیں اور سب سے زیادہ آپ کو مالی معاملات کی ضرورت آپ پڑے گی پیسے آ رہے ہیں کہ کوئی نہیں یہ جو آپ اکثر مجھ سے سوال کرتے رہتے ہیں آپ مجھ سے سوال نہ کریں میری آپ کو یہ ایڈوائز ہے نہ ہی سمجھیں جو ہے اس کو بچا کے رکھو سوچے 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 کہ اس کو کس طرح صحیح کیا جائے جو ہے اس کو بچا کے رکھو ابھی نئے آنے کی توقع نہ کر کچھ ستارے آپ خود بھی پڑھ لیتے ہیں اب آپ یہ بڑی میرے لیے مسئلہ ٹھیک نہیں ہے آپ بھی پڑھ جاتے ہیں تو پھر میرا پروگرام کدھر جائے گا نہیں 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 آپ کا پروگرام آنچ نہیں آئے گی سچ کو آنچ نہیں بھائی آپ میں آتا ہوں ہوتی افراد کی جانتے ہیں ہوتی افراد آپ صحیح جا رہے ہیں ماشاءاللہ کیریئر کے لحاظ سے رومانوی لحاظ سے ذاتی تلقات کے لحاظ سے لوگوں پر احسان انداز ہونے کے لحاظ سے بلکہ ٹھیک معاملات جا رہے ہیں لیکن اگلی شہداد بہینم آپ کا اپنے گھر پر نظر رکھنی ہوگی جہداد پر نظر رکھنی ہوگی جہداد کے کاغذات دیکھے کہاں ہیں اس معاملے میں کوئی صورتیال بگڑ جائے گی اور یہ اگلے سال مارچ تک احتیاط کرنی ہوگی تو گریلیو زنگی آپ بڑے سنچ روادمی ہیں بہت زیادہ حساس ہے اپنے آپ کو حساسی قویسی بیمار کر لیتے ہیں تو آپ بچے اپنے معاملات پر نظر رکھیں اور پرابٹی کو خاص طور پر اپنے نظر میں لے آئیں پیسے باقی جو معاملات ماشاءاللہ ٹھیک ہے کیریلیو زنگی بہت آگے آپ بڑھ سکتے ہیں صورتیال ایسے بند چکی گئے آپ اپنے صورتیال سے کام لیتے جائیں اور آپ محسوس کریں گے کیریلیو زنگی کے لحاظ سے آپ کی ختم ہو جائے گی اور آپ کامیاب ہو جائیں گے کوئی نیا منصوبہ ہے اسے شروع کر دیں کامیابی ہوگی خدا حافظ ناظرین انشاءاللہ سوال کو پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ نگے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے